تو کتنی مایوسی ہوئی آپ کو یہ ٹیم کی پرفارمس دیکھیں مایوسی تو ہوتی ہے جب بھی ٹیم میچ آرے محاسکر ایسی چھوٹی اپوزیشن کے خلاف جو انا ایسا میچ جو اس طریقے سے آرے ہیں ایک سو تری میچ زمبا میں جیتا ہے دل ہمارا کچھ ہوا ہے بھائی شاہن شاہ وریدی جو کارتے فرنٹ ہے مجھے اس کا بتائیں یہ جو ان کے پیڈ وانز ہیں اپ بتائیں وہ کیسے اس کو دفنڈ کریں گے بولیں ایسی چکلے گا ایسی چکلے گا چاہی دوٹکہ کیا پرداد آپ کے ساتھ کریں جوٹ بول بول کے ایسی کی تیشی کر دی انہوں نے پاکستان کرکٹ کی ان دھکلے بلے بازوں کو تم لوگ اپنے سر پہ بیٹھا رہتے ہیں میں تو گھڑا کھوڑ کے گھڑوا ان کو پکڑ کے وائی 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 لوگیو لوگیو ای للبیو زمبابے آئی لوف یو اے ہم انتو تلے پردیس ہم پردیسی ہو گئے یہ بابر آزم وائد کپتان بن گیا ہے جو تین دوہ آر گیا اپنی کپتانی میں زمبابے کے ساتھ بھائی انڈیا سے آر گیا چلیں آپ کے برابر کی ٹیم ہے ساعت افریقہ سے آر گیا چلیں یہ آپ کے برابر کی ٹیم ہے زمبابے سے آپ آر گیا اور کان سے بہانہ پیش کریں گے زمبابے پاکستان کو پاکستان میں ہمار کر گیا تھا اور زمبابے نے پاکستان کو زمبابے میں بھی ہرائیا تھا کوئی پہلی مرتبہ چیز نہیں ہوئی کوئی ائرپورٹ پہنچ ہو رہے بھائی ہم کو ریسیب کرنے کے لیے ٹھانگے ٹوٹی ہوئے تو دوستو پاکستان زمبابے سے ہار گیا ہے زمبابے سے پاکستان ہار گیا ہے اس بیٹل کو ویسے بھی ایسے جبولا جاتا ہے سوسل میڈیا پہ آپ جانتے کیوں کیونکہ جمبابے پاکستان ابھی حال فلال میں پچھلے کئی سالوں میں اتنا کھیلے ہیں اور باور آزم کا جو کریئر پیک کیا ہے حالکہ میں یہ نہیں بولا کہ باور جمبابے اس کے خلاف مارتے ہیں اچھا گھلتے ہیں وہ بڑھ ان کو جمبابر بولا جاتا ہے تو یار یہ میچ نا سیریسلی یہ بہت ہرٹ کرے گا پاکستان کو اور لاسٹ یار انڈیا کا سیکنڈ میچ نیوزی لینڈ سے ہوا تھا ہم ہار گئے تھے باہر ہو گئے تھے اور آج پاکستان ہار گیا ہے وہ بھی باہر ہو گیا اور یاد کریں آپ کی سیم کو سین ہوا تھا کہ بھائی اس ٹیم کے اندر پوزیٹیو مائنڈ سیٹ لے آؤ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ لے آؤ پہلے خبر دیتا ہوں جناب جو میرا پہلا کام ہے دنواوے نے پاکستان کو ورلڈ کپ میں ایک رنز سے ہرا دیا ہے اور پاکستان کی ٹیم اب اس ورلڈ کپ میں ایک بہت بڑی ڈیفیٹ سے دو چار ہوئی ہے آخری تین گئنوں پہ تیز منس چاہیے تھے نواز آؤٹ ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے نواز بلکہ لوٹ بال ہوا پھر نواز آؤٹ ہوئے گئن پہ تین نس تھے شاہین نے شاہین نے شاٹ ضرور ماری لیکن جیلینڈر تھے نہیں لگی اس بار اور آپ ہار گئے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ دنواوے سے ہار گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیڈ ایسا تھا کہ یہ ہونا تھا میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ٹی ٹوینٹی کے وہ پلیئر نہیں ہیں جو دنیا کے پاس ہیں آپ کے پاس وہ اپروچ نہیں ہیں جو کہ دنیا کے پاس ہے میں یہ کہتا رہا کہتا رہا کہتا رہا آج بھی آپ دیکھیں میں آپ کو کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں کہ میں آج پھر بتا رہا ہوں میرے پاس اس بات کا پروف موجود ہے کہ فخر زمان آج کے میچ کے لیے فٹ تھے ڈکلئر لیکن آپ نے انہیں نہیں کھلایا اڑے بھائی کیا کرنا ہے ٹی ٹوینٹی رینکنگز کا کیا کرنا ہے آپ نے ٹی ٹوینٹی کی ایوریجز کا یا کیا کرنا ہے آپ نے ان ریکارڈز کا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ زموابے پاکستان کو پاکستان میں ہی مار کے گیا تھا وہ زموابے نے پاکستان کو زموابے میں بھی ہرایا تھا کوئی پہلی مرتبہ چیز نہیں ہوئی دیکھیں بات یہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ دیفنسیف مائنڈ سیٹ سے اپنی سٹیٹیڈی بنائیں گے نا دیفنسیف کہ آپ کے پاس بس دو اپنر ہونے چاہیے جو دس عور کھیلیں ہم ہمارے پاس جو نہیں نہیں ہے ہم میڈر آرڈر ہم میڈر آرڈر کے بغیر کر نہیں سکتے بھائی میں تو کب سے یہ بات کہہ رہا ہوں آج بھی مجھے گالیاں پڑی ٹویٹر پہ کہ فخر دمان نے پہلے کیا کیا ہے فخر دمان آپ کیا کر لیں گے بھائی ٹویٹر کو ٹویٹر سمجھو ٹویٹر کو ٹویٹر سمجھو ٹویٹر کے اندر ٹویٹر کے پلئر کھلاو رضوان بابر کی بیٹنگ پر میں کب سے سوال اٹھا رہا ہوں کہ بھائی یہ ٹویٹر کی بیٹنگ نہیں ہے یہ ٹویٹر کی بیٹنگ نہیں ہے آپ اس سے جتنے مرضی جو ہے نا وہ کام کر لیں خیر جناب آپ کی ڈیفیٹ ہو گئی اب آپ کو اگلے تیم میں جیتنے کے باوجود بھی آپ کی جو ورلڈ کپ ہے وہ کنفرم نہیں ہے اب آپ کو دوسری ٹیموں کے ہاتھ میں انتظار کرنا پڑے گا کہ سوال افیقہ دو مائچ ہار دے پاکستان سے انڈیا سے اور ان کا رنڈریٹ آپ نے دیکھی لیا ہے تو میرے کی حال میں جناب اگر آپ کا دل دکھتا ہے تو دکھتا ہے بھائی لیکن آپ کا ورلڈ کپ تقریباً آج اوور ہو گیا ہے چونکہ اب اگر آپ اگلے تینوں میچ جیتے بھی ہیں سو آپ تینوں میچ جیتنے کے باوجود بھی جو ہے وہ کسی صورت سوال افیقہ سے آگے نہیں نکل بائیں گے یا تو سوال افیقہ بہت ہی کوئی بری کرٹ کھیلیں سوال افیقہ کے جو نو بلکہ نہیں ان کے ایک میچ ابھی سوال افیقہ کیلکولیشن مجھے یاد کرنے دیں سوال افیقہ کا انڈیا پاکستان سے میچ ہے اور ایک میچ ان کا بارش ہوتی ٹھیک ہے پاکستان کا چانس اس لیے موجود ہے میں معاف کیجئے کہا میں آپ کو یہ تصیح کر رہا ہوں پاکستان کا چانس اس لیے موجود ہے کہ پاکستان ابھی تین میچ باقی ہیں آپ تینوں میچ جیتے ہیں چھے پوائنٹ ہو جائیں گے سوال افیقہ کے ایک میچ میں بارش ہو گئی تھی ان کا ایک پوائنٹ چلا گیا ایک چھوٹے میچ میں انڈیا سے اور پاکستان سے وہ ہارتے ہیں تو ان کے پھر پانچ پوائنٹ ہو جائیں گے تو آپ کا اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ورلڈ کپ میں آگے جانے کا کہ پاکستان اگلے تینوں میچ جیتے ہیں سوال افیقہ سے بھی اور سوال افیقہ پاکستان سے ہار جائے اور ساید انڈیا سے بھی تو آپ کا یہ باہت چانس ہے کیونکہ کہ سوال افیقہ نے انڈیا کو بھی ہرا دیا تو اٹ میس کہ ان کے پاس بھی ایڈوانٹیج آ دے گا اینیویس بھائی ورلڈ کپ is over آپ کہہ رہے ہیں لیکن mathematically over نہیں ہوا یہ بہت بڑی ہارٹ بریکنگ چکستے ایک سو تیس رنز آپ سے آپ سے چینز ہی ہوئے ایک سو تیس رنز ایک سو تیس رنز دیکھیں انگلینڈ کو مت ملائیے گا اس میچ سے انگلینڈ اس میچ کو جی سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس تقریباً تیس یا پینتیس گنہوں پچاس رنز شایئے تھے مہین علی کھڑے ہوئے تھے یہاں آپ کی پوری بیٹنگ لائن چلی پوری بیٹنگ لائن آپ کی آئی لیکن ہوا بھائی میں کب سے کہہ رہا ہوں آج مجھے کلٹر پہ گالیاں پڑی کہ بھائی فخر زمان کو کیوں کھلانا تھی یہ تھا میچ سے پہلے یہ کہہ دیا نتیجہ دیکھ لیا یہ آپ فینز بھی ہیں یہ آپ فینز بھی جذباتی فینز ریکٹ کو نہ سمجھنے والے صرف رینکنگ کو پڑھنے والے اور ایوریجز کو دیکھنے والے آپ سب بھی کسور بار ہیں آپ سب کورڈ رائیو کی باتیں کرتے ہیں آپ سب کرتے ہیں ان کی کنسسٹنسی کی باتیں آپ سب کرتے ہیں ان کی سیسٹی سیونٹی پرسن کی باتیں اس ٹیم نے کب کوئی بڑا میچ جیتا ہے مجھے بتائیں پچھلے تقریباً چھے ایک سال میں آپ نے کوئی بڑا میچ جیتا ہے آپ ایش ای کف کا فائنل ہارے ہیں ورلڈ کف کا سیمی فائنل ہارے ہیں آپ اسی طرح اب یہ ایک اور میچ انڈیا سے آر گئے آپ نے کوئی ایسی پلاننگ کی نہیں تھی میرے بھائی کہ آپ اس چیز پر آگے بڑھتے اور یہ جو ڈیفیٹ ہے نا یہ آپ کو ایک دم سے ڈیفیٹ نہیں وہ ایسیس کو یاد رکھی گا اس کی بنیاد آپ کی ٹی ٹوئنٹی اور سسٹم کے اندر موجود ہے جہاں پر آپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ آپ نے ٹی ٹوئنٹی کے سپیلچیز ڈیولپ کرنے ہیں کب سے اس محمد وسیم صاحب سے ٹی سیلٹر صاحب سے میں نے بھی سوال کیا کب سے کہتے رہ گئے بھائی کہ آسٹیلیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے آسٹیلیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے کوئی پاور ہٹر ڈھونڈ لیں کوئی بیک فوٹ کے پلئیر ڈھونڈ لیں نہیں بھائی ایوریجز بہت اچھی ہے یہ ہی ہمارا دستیاب ٹیلنٹ ہے یہ آپ کا دستیاب ٹیلنٹ یہ ہے آپ کی پلاننگ ایک آپ کے پاس آراؤنڈر نہیں ہے محمد وسیم جنئر کو زبدستی کا آراؤنڈر منا دیا اس کو اس سے بیٹ پے بال نہیں آ رہی تھی آج جب کرکنچر موقع تھا جناب یہ آپ کا کرکٹ سیٹ اپ اس کے ذمہ دار ہیں اس سب کی ذمہ داری کرکٹ سیٹ اپ پہ ہوتی ہے آپ سب لیتے ہیں نا اس کی ذمہ داری لیتے ہیں نا ذمہ داری اس کی آپ کہ بھائی ہماری جو ہے نا وہ یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے اس کو بھی ڈیفرنٹ کر لیں سکسٹی سیونٹی پرسن کو بھی ڈیفرنٹ کر لیں لیاں یہ دوبارہ وہ سٹیٹس نکل گئے سکسٹی سیونٹی پرسن جناب ہمارے جو ہے نا وہ سکسیس ریٹ ہے ہمارا یہ ہے وارہ وہ ہے سب کچھ ہو جائے گا ابھی پھر سٹیٹس نکل آئیں گے ہارٹ بریکنگ ہو جائے گا ویسٹی لیفر چانس اینیویز بھائی سیریزی بات ہے کہ پاکستان کے بالرس نے ون تھرٹی رنز بھی دس پندر نے شورٹ زیادہ کرا دیئے ڈائنٹی ڈو فر سیون تے آپ کو میچ ون ٹوئنٹی کے اندر فنش کرنا دیا تھا سمپل یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ون تھرٹی چیز نہیں کر سکتے بات یہ کہ پروفیشنل چیز ہی ہوتی ہے خیر بارہ حال آپ نے ون تھرٹی و سیون ون تھرٹی اتنا بڑا ٹوٹل نہیں تھا لیکن بھائی اس کے بعد آپ کی بیٹنگ کی کیا چیز ہے مجھے بتایا نا آپ کے بعد ایک بیک فوٹ کا پلیئر نہیں ہے اس کے باوجود آپ نے فخر زمان کو ٹیم میں نہیں رکھا میں اگین یہ بات بولوں گا کہ فخر زمان دو باتیں ہیں دو باتیں فخر زمان اگر فٹ نہیں تھے تو ورلڈ کپ کے دوسرے میچ تک آپ نے کیوں ان کو جو ہے وہ کیری کیا دوسرا اگر وہ آج فٹ تھے جیسے میں نے میرے پاس پروف موجود ہے میرے پاس اس کا پروف موجود ہے کہ وہ آج کے میچ کے لئے فٹ تھے آپ نے کیوں ان کو چانس نہیں دیا اگین بھائی دیکھو شان مصور جتنے اچھے پلیئر ہوں گے جتنے اچھے پلیئر ہوں گے رضوان بابر اوہ بھائی پوری دنیا کا پتہ ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے کچھ نہیں کرنا یہ کچھ نہیں کر پائیں گے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی کہ ای ٹوئنٹی ایمپیکٹ پلیئر سا گیم ہے ای ٹوئنٹی ایمپیکٹ پلیئر سا گیم ہے یہ میں کہہ کیا کہ تھک گیا کہ آپ کے پاس میں کب سے کہہ رہا ہوں رزبان بابر کی حمایت میں سب آ جاتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ٹاپ تھری میں آپ کے پاس کوئی تو پیک فوڈ والا پلئر ہو کب سے کہہ رہا ہوں بھائی کہ یہ چیز یہاں پر آپ کی مسنگ تھی اب آپ پچھلے ورلڈ کپ کو یاد کیجئے آپ یاد کیجئے آپ دعائیں کیجئے کہ بھائی ایک ٹیم ہارد ہے سو تفیقہ ہارد ہے یہ ہارد ہے لیکن آپ ڈیزارف کرتے ہیں مجھے بتائیں آپ لوگ کمنٹ سیلیشن مجھے بتائیں اس طرح کے پرفارمنس کے بعد آپ ڈیزارف کرتے ہیں کہ آپ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جائیں یہ ٹیم جس کے پاس پاور ہیٹر نہیں ہے یہ چیز جس ٹیم نے جس کے سیلیکٹرز نے پورے ایک سال میں ایک آر آنڈر پروڈیوس نہیں کیا اور جس ٹیم نے دو ایسے پلیئرز کو رکھا ہو جن کی فٹنس پر اب تک انفرمیشن نہیں شائن کی مکمل فٹ ہے کہ نہیں ہے یا ہم نے آپ نے پورے سال سوچا ہی نہیں کہ آپ کا ورلڈ کپ کہاں پر ہے آپ کو پورے سال میں یہ اکل ہی نہیں آئی کہ آپ کا ورلڈ کپ آسٹیلیا میں ہے جہاں پر آپ نے بیک فوٹ کے پلیئرز چاہیے کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے بھائی کہ آپ بیک فوٹ کے پلیئر لے آؤ لیکن نہیں سمجھ گئی خیر اینیوے بھائی ابھی یہ لیت نہیں جو کہ میری پروفیشنل کمیٹمنٹ ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کر لیجے گا بہت جلد آپ لوگ کے ساتھ ابھی آدھے گھنٹے میں دوبارہ آتا ہوں اور پھر ہم بات کریں گے اس میچ پر تولر ڈسکشن کریں گے اتنی وائٹل ہے یہ فیلڈنگ اتنی وائٹل ہے جتنی اہمیت بیٹنگ کی ہے جتنی بولنگ کی ہے اتنی ہی اہمیت اس فیلڈنگ کی ہے ان کے کیپٹر نے جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا چوکا جانے ہی والا تھا لیکن اس نے کہا کہ میں یہاں پہ اپنی پوری جان لگا دوں گا اس نے چوکا نہیں جانے دیا جو اس نے گیند واپس پھینکا اس سے دو فائیڈے ہوئے ایک تو اس نے وہ وائٹل سنگل روکی جو ایک سنگل سے وہ میچ جیت گئے ہیں اور دوسرا آپ کے مین سٹریکر سامنے نہیں آیا شاہن شاہ وریدی جو کارتے فٹ ہے مجھے اس کا آپ بتائیں یہ جو ان کے پیڈ وانز ہیں آپ بتائیں وہ کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے بولیں ایفریدنگ is fine in پاکستان ڈریسنگ نوم میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاز میں یہ صرف اور صرف جو پی سی بی کے ٹٹو بیٹھے ہیں یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ سب اقواز ہے ان کے مرائل ڈاؤن ہے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے ساری آپ کو میں نے چار دن پہلے حقیقت بتا دی تھی ان کی کے کرکٹ یہ ہے اور اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا شاہن شاہ وریدی بلکل فٹ نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں فقر آزم کا میں نے آپ کو کہا تھا نہیں ہے نہیں کھیلتا وہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں سارے جھوٹ ہے کہ نہیں ہے آپ مجھے جو question کرتے ہیں مجھے بتائیں فقر کھیلا شاہن شاہ وریدی ایک سو باتیس کی سپیڈ سے بال کرتا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ بابا رازم واحد کپتان بن گیا ہے جو تین دوہ آر گیا اپنی کپتانی میں زمبابے کے ساتھ بھئی انڈیا سے آر گیا چلیں آپ کے برابر کی ٹیم ہے سعود افریقہ سے آر گیا چلیں جی آپ کے برابر کی ٹیم ہے زمبابے سے آپ آر گیا اور کون سے بہانہ پیش کریں گے ان کو کیک آؤٹ کر ہے پاکستان کرکٹ بولٹ میں آپ کو کہہ رہا تھا پچھلے سال میں نے آج سے کہا تھا یا رمیز راجہ پاکستان کی کرکٹ کا چلازہ کس ٹکے کا پلیئر بابا رازم ہے اور کتنے ٹکے کا پلیئر یہ آف اسٹم سے آر گیا ان کو لیک پہ لپاڑنے والا ہے یہ ایشیان سوائل نہیں ہے کہ یہاں گھٹنے کے نیچے بول آئے گی بول اٹھنا شروع ہوئی ان کی ٹانگیں ہوت گئیں اب یہ کدھر ہے دو ٹکے کا پیٹریادک دھنکت کے سالے جھوٹ بول بول کے ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے پاکستان کرکٹ کی ان دھکیلے بھلے بازوں کو تم لوگ اپنے سر پہ بٹھا رہے تھے میں تو گھنڈہ کھوٹ کے گھانڈوں ان کو پکڑ کے ایسی کی تحصیل کی یہ ہے پنچیس کروڑ یہ ہے پنچیس کروڑ جس کی آواز نکلتی ہے ان لوگوں کو بیک کرو گے جو دنیا میں کئی بھی تمہارے اوپر پکشاپ کروانے ہیں یہ ان کی شکلیں دیکھو بغیرتوں کی ڈاگ آؤٹ سے نکل کے چھپ گئے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ میں دیکھا کس طریقے سے یار اب پاکستانی بچارے کیا بات کریں یار کیا بات کریں ان کے پاس کچھ نہیں ہے بات کرنے کے لیے ہار گئے وہ اور یہ ڈیفیٹ بہت ہائٹ کرے گی ابھی میں نے اپنے چاچے سے بات کی وہ کیا بول رہے تھے 99 میں جب مامے نے انڈیا کو ہرائے تھا انڈیا باہر ہوا تھا تو یار اب ایسا ہی کو سین ہو رہا پاکستان کی ساتھ حالانکہ میں اتنا پیچھے تو نہیں جاتا مجھے پتہ ہی نہیں 99 کا ورلڈ گپ کچھ بھی پتہ نہیں ابھی جو سین ہوا ہے ایسا سین لاسٹ یار انڈیا کے ساتھ ہوا تھا انڈیا اپنا سیکنڈ میچ نیوزیلینڈ سے ہا رہا تھا آپ کو یاد ہوگا اور ابھی پاکستان اپنا سیکنڈ میچ زم مامے سے ہا رہا ہے اور آؤٹ آف در چونمیٹ کنفرم میتھامیٹیکلی پاکستان کا اندر آنا بٹ وہ یہ ہارے تو وہ ہارے تو وہ ہارے تو یہ ہارے یہ پوسیبل نہیں ہونا ہے ابھی یہاں پہ سیدھی سی بات ہے جم مامے کے خلاف پاکستان کے جو ویسٹ مین ہیں انہوں نے بہت گھٹیا کھلا پتہ نہیں حالانکہ میں نے سٹارٹنگ کے جم مامے کے بیٹنگ کے اوور دیکھے دو یا تین اوور میں ان کے اچھے خاصے رن تھے پہلے اوور میں سہین افری تھی چودہ رن دوسرے اوپر سہید تیئیس یا چوبیس رن ہو چکے تھے جم مامے آج کچھ کرے گی پکا کچھ کرے گی اور میچ فسے گا اور ویسے ہی کچھ ہوا جم مامے میچ جیت گئی حالانکہ جم مامے نے پوری کوسس کی تھی آخری میں میچ ہارنے کی یہ لوگ فیلڈنگ چھونے لگے تھی شاہین افری تھی جو شوٹ مارا تھا کیپر نے فنبل کر دیا تھا اور وہ ویڈ مطلب رن آؤٹ کرنا تھا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم اس نہ کر دے لیکن فائنلی میچ جیت گئے جم مامے اور پاکستان کو اب میں کیا بولوں پاکستانی بچارے جو اتنا فالو کر دیں کرکٹ کو وہ تو ہرٹ ہوگا اور سیم چیز ریپیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ جو انڈیا کے ساتھ ہوئی تھی لاسٹ یار بس پاکستان کے ساتھ جو سیمی فائنل میں جو چیز ریپیٹ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ نہ ہو یار انڈیا کو ورلڈ کپ چاہیے 2013 فائنل چیمپنز ٹروفی کے بعد ہم کوئی بھی آئی سی سی کا ٹونیمنٹ نہیں جیت پائے ہیں ہم ہمیشہ سیمی فائنل یا فائنل میں چوک کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا 2014 سری لنکا فائنل اس میں سین کیا ہو تھا جن کے رانے نے بہت سلو سٹارٹ دیا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد وراد کولی بس اکیلے کھیل رہے تھے اس کے بعد 12 اوبرم انڈیا کے 73 رن تھے اجن کے رانے پلس پروہ شرما کھیل رہے تھے اس کے بعد ملنگا نے کافی اچھے بالنگ کی انڈیا 130 رن تقریباً بنا پایا اور انڈیا وہ ورلڈ کپ کا فائنل ہار گیا جو کی سب سے اچھی ٹیم تھی انڈیا اس ورلڈ کپ کے 15 سمی فائنل ہم بینہ کسی مہچ ہارے سمی فائنل میں پہنچے اور آسٹریلیا سے ہمار گئے آپ کو پتا ہے انڈیا کے ٹاپ 3 سکھر دھوان رویش شرما اور ویرات کولی 3 او آؤٹ ہو گیا مس دھونی اکیلے فائٹ کرتے رہے وہ ہارے سولہ سولہ کا آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی انڈیا ویرات کولی ایک نمبر کھیل رہے تھے لیکن ویسٹین ڈی سم فائنل سمی فائنل میں ہار گئے اور اس کے بعد کیا ہوا سترہ کا چیمپنز ٹوفی فائنل پاکستان سے ہارے اٹھارہ میں سایت کچھ ہوا نہیں انیس میں ہم بہت بڑا میچ ہارے ورلڈ کپ ہمارا تھا اس ورلڈ کپ میں سب سے سٹرونگ ٹیم تھی انڈیا سمی فائنل ہارے ہم پھر بیس میں کچھ نہیں ہوا اکیس میں ابھی پچھلے سال آپ کو یاد ہے سمی فائنل بھی نہیں پہنچے اس بار انڈیا کا بہت اچھا وہ بن رہا ہے امید کرتے ہیں یار یہ ورلڈ کپ چیئے نیکس یار 50 ورلڈ کپ ورلڈ کپ ایسی ڈائیم پہ وہ چیئے پھر جیمپیس شعبی پاکستان میں وہاں پہ نہیں کھیلنا ہم کو باہر کر آؤ گئی اور تو کھیلیں گے پھر یہ کنٹینیو چلنا ہے تو اب ہمیں ڈومینیٹ کرنا اسٹیلیا جیسا آپ کو کیا کہنا